اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفاء والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفی احمد مجتبہ نور الہدہ حبیب ناوہ حبیب رب کبریہ وعلى آلہ وعلى صحابی اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرین علیف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان میاں سناؤلہ آج ہمارے ساتھ پروگرین کے لئے جو انتہائی موزز فاظر علماء اکرام تشریف فرما ہے میں ان کا تعرف کروا دیتا ہوں ہمارے پہلے مہمان ہیں حضرت مولانا سلیم اللہ عبدالباقی خان صاحب مولانا صاحب السلام علیکم مولانا علم دین ہیں امام خطیب ہیں مولم ہیں مبلغ ہیں مدرس ہیں ایک موت پر نام ہیں اہل علم کے ہاں بھی ازرائی بلاگ میں بھی آپ پروگرین تشریف لائے میں آپ کو خشم دیتا ہوں بڑی نواز شکر ناظرین آج ہمارے دوسرے مہمان ہیں حضرت مولانا مفتی خالد حسین صاحب مفتی صاحب السلام علیکم مفتی صاحب بھی ماشاء اللہ علم دین ہیں امام خطیب بھی ہیں مولم مبلغ مدرس بھی ہیں اور آپ آج کل جس کا میں اکثر بڑے فخر سے اظہار کرتا ہوں کہ ہمارے علماء اکرام دین مدارس کی دائروں سے نکل کر یونیسٹریوں کی طرف اور آلہ تعلیم یعنی پہلے بھی آلہ تعلیم ہوتی ہے لیکن وہ ڈگریوں کی آلہ تعلیم کی طرف جا رہے ہیں تو آپ بھی ماشاء اللہ نمل سے پی ایش ڈی سکولر بھی ہیں پروگرین تشریف لائے میں آپ کو بھی خوش آمدیت کہتا ہوں ناظرین آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور فکر امت دیا ناظرین اللہ رب العالمین کے جتنے بھی انبیاء اکرام رسول دنیا کے اندر تشریف لائے وہ سارے کے سارے اس وقت جو انسان موجود تھے جو ان کی امتیں موجود تھیں ان کے لئے رحمت بن کر کے آئے خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وما رسلنا کا الا رحمت اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے پوائے کہ ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لئے رحمت بنا کر کے بھی جائے اور آپ کی رحمت کا تذکرہ کرنا یا اس کا حیاتہ کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تعالی نے جو رب العالمین ہے اپنے رسول کو رحمت اللہ علمین کہا تو کیسے حیاتہ ہو سکتا ہے ناظرین یہ ربیو الاول کا بابرکت مہینہ ہے اس مہینہ کے اندر خاتم نبیین سید الولین والآخرین سید المرسلین دنیا کے اندر تشریف لائے ظاہر ہے کہ یہ نسل آدم کی لئے نہیں پوری میں سمجھتا ہوں کائنات کے لئے ایک بڑے فخر کی اور خوشی کی بات ہے نبی علیہ السلام سے تعلق کا اظہار آپ سے محبت کا اظہار عقیدت کا اظہار یہ آپ کی امت مختلف طریقوں سے کرتی ہے کرتی چلی آ رہی ہے اور سب سے بہتر جو اظہار ہے آپ سے امت امت کا آپ سے تعلق کا آپ کی شکر گزاری کا آپ کے حسانات کا آپ پر ایمان لانے کے بعد وہ آپ کی اتباع کرنا ہے یہ محبت کا سب سے بڑا اظہار ہے ہم دیکھتے ہیں امت نے عزیز پاکستان میں میروفیل اول کا مہینہ آتا ہے تو مختلف انداز میں آپ سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے اور جس کا مقصد تذکرہ کرتے ہیں ان میں سے بعض ہمارے طریقے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے خود ساختا ہیں کہ جن کی شریعت نے اجازت نہیں دی بلکہ نبی علیہ السلام نے اس طرح کی محبت اور عقیدت کو غلو قرار دیا اور اس سے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرنا لیکن نہ چاہتے ہوئے محبت میں یا جو بھی کہہ لیجئے کہ ان چیزوں کو ہم اکثر جو ہے وہ مول جاتے ہیں فراموش کر دیتے ہیں محبت کا اظہار ضرور کریں اور کرنا چاہیے ہم بھی جو یہاں بیٹے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے نبی علیہ السلام کی محبت کا اظہار کرنے کی اللہ نے جو توفیق دیا وہ سعادت حاصل کر رہے ہیں اس کے انداز ہیں مختلف علمی مبواہس ہونے چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو بیان کیا جانا چاہیے آپ کی جو امت پر احسانات ہیں ان کو ہی نہیں بلکہ انسانیت پر جو احسانات ہیں ان کا تذکرہ ہونا چاہیے تاکہ یہ امت بالخصوص ان احسانات کو محسوس کرے اور اس شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ آپ نے نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرے اور وہ اتباع کے بغیر نہیں ہو سکتا وہ واحد ذات ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کے بعد جس کی اتباع کرنا اللہ نے لازم قرار دیا ہے اور اس اتباع کو اپنی اتباع قرار دیا ہے مہیوت الرسولہ فقداتا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے جس پہ ہم بات کریں گے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا آپ نسل آدم کے لئے رحمت نہیں بلکہ کائناتِ عرضی یا جو بھی مخلوقات اللہ کی کہہ لیے ہیں سب کے لئے آپ رحمت ہے اور اس کے مختلف نمونے کہیں موجزات کی شکل میں کہیں عملن کسی شکل میں نظر آتے ہیں پرندوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ البت حتیٰ کہ شجر و حجر کے ساتھ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ زبان ہی نہیں ہے وہ بھی آپ کی رحمت کا ہی نتیجہ تھا کہ اتنی محبت وہ بھی آپ سے گڑتے تھے لیکن نبی علیہ السلام کی جو محبت اپنی امت کے ساتھ تھی وہ تمام مخلوقات سے بڑھ کر تھی یعنی انسانوں سے محبت کہ ان کی اصلاح کی فکر ان کو دوزہ کی عذاب سے بچانے کی فکر ان کا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرنے کی فکر ان کی دنیا اور آخرت بنانے کی فکر بحیثیت انسان سب کی اور پھر بالخصوص امت مسلمہ کی کہ حیات تیبہ کہ ایک ایک لمحہ وقف کر دیا اس کام کے لئے نہ دن نہ رات کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی سائل آیا ہو کوئی پوچھنے والا آیا ہو کوئی دربان نہیں ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے اور کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ اس وقت وقت نہیں ہے جو آج میں معذرت سے کہوں گا کہ ہمارے علماء اکرام جو وارث کہتے ہیں اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے یا انبیاء کے وارث کہتے ہیں ان کے بھی اوقات مقرر رہے ہیں یہ تو مولانا بتائیں گے کہیں فتوہ نہ دیتے ہیں مفتی صاحب کہ کیا یہ درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تو نہیں ہے کہ آپ نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ وقت میں پر لوگ خود احترام کرتے تھے حتیٰ کہ قرآن مجید میں رب کائنات کچھ میں کرنا بکاریں نہ آوازے دیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اکدس پر پشانی مبارک پر کبھی شکن نہیں آئی کہ لوگوں نے ایسا کیوں کیا آپ کے احسانات کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا امت کے لئے آپ کی قربانیوں کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کوشش کریں کہ سعادت حاصل کریں تھوڑی سی اس مقصر وقت کے اندر اور کچھ باتیں ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں میں آغاز کرتا ہوں حضرت مولانا سلیم اللہ عبدالباقی خان صاحب سے مولانا آپ بھی فرمائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر آنا تشریف لانا باعث سے رحمت کیسے لیتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ و بعد میاں صاحب ابھی آپ نے انٹرو میں ایک جملہ کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی تشریف آوری آپ کا امت کے لبائی سے رحمت ہونا یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے ان مختصر لمحات میں سمیٹا نہیں جا سکتا بے شک آپ نے یہ جملہ بولا تو مجھے ایک اور خوبصورت جملہ یاد آیا غالباً حضرت مولانا علامہ عبد المجید ندیم رحمہ اللہ جب سیرت کے موضوع پر تغریر کرتے تو فرمایا کرتے تھے کہ یہی تو وہ صدہ بہار موضوع ہے کہ ساڑھے چودہ سو سال کا عرصہ گزرنے کی باوجود اس کی جوانی اور رونت میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس کی بہار میں کوئی فرق نہیں ہے جی جی تو رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر تشریف لائیں آپ کے رحمت ہونے کا تصور حقیقی اور مفہوم یعنی کیا مطلب ہے رحمت بنیادی طور پر یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے الرعوف اللہ تعالی کے بہت سارے اسمائے گرامی ہیں الغفور العفو المنعم اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے ان صفات پہ دلالت کرنے والے الفاظ اور اسمائے حسنہ ہے جن کا مدلول اور جن کا مفہوم رحمت آپ کہلے مہربانی کہلے شفقت کہلے جے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا اللہ اکبر قاضی عیاز رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت جو ہے جملہ لکھا شفا میں کہ الرحمت وہ زیور ہے وہ تزہین ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ رب العزت نے اس زیور سے عرستہ فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ کا وجود مسعود رحمت ہے آپ کی دنیا میں تشریف آوری رحمت ہے آپ کو نبوت اور رسالت کا ملنا رحمت ہے آپ جو شریعت اور جو ہدایت لے کے آئے جو نسخہ لے کے آئے وہ سرہ پر رحمت ہے اللہ اکبر یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو امت ہے ان کا باہمی تعلق دیکھے تو وہ سر تاپر رحمت ہی رحمت آغاز سے تا قیامت سبان اللہ سبان اللہ اور اسی رحمت سے جے امت کو جتنا فیض ملے اسی رحمت سے اس سرچشمہ رحمت سے امت اپنے آپ کو سیراب کر لے اسی میں امت کی دنیا کی بھی سعادت مندی اور آخرت کی بھی سعادت مندی اور نجات اسی پہ منحصر ہے سبان اللہ جو امت جس دور میں جو لوگ جو قومیں اس رحمت سے اپنے آپ کو جتنا دور کوئی قوم رکھے گی کوئی طبقہ کوئی زمانہ رکھے گا ان کی دنیا بھی ان کے لئے وبال اور ان کے آخرت بھی ان کے لئے وبال استغراللہ جیہا بے شک بے شک اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ کی جو شان رحیمی ہے جو رحمت ہے اگر اس سے فیضیاب نہ ہو تو نہ دنیا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے اللہ رب اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ توبہ کے آخر میں اللہ اکبر یعنی الرعوف الرحیم اللہ کی اسما اور صفات میں سے ہیں اسی رعفت اور رحمت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ سلم کے لئے لقب بنا کہ اللہ رب جس سے امت کو کسی قسون کی بھی کوئی تکلیف یا مشقد ہو سکتی ہے وہ اس نبی کے لبائی سے تکلیف ہے اور حریص علیکم ہمیشہ امت کے مفاد کے لئے امت کی خیرخواہی اور امت کی بلائی کے لئے سوچنے والے سوچنے والے میری امت کو کس طرح سے آسودگی ملے میری امت کو کس طرح سے راحت ملے حضرت ایسا کی جو دعا ہے اپنی قوم کے بارے میں جب ان آیات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑا تو بخاری کی حدیث ہے اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ کے دروار میں اور رونے لگ گئے دعا کرتے ہوئے امتی امتی اللہ اکبر میری امت سوان اللہ تو حدیث میں آتا کہ اللہ کریم لیکن آپ کی فضل اور آپ کی نعمت اور آپ کی برطری اور احسان اس کا اظہار بھی تو کرنا ہے اللہ نے دنیا سے منوانا جاؤ جبریل محمد سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو پریشان کر رکھا جبریل آتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اور آپ کا جواب لے کر اللہ کے دروار میں پہنچتے اور کہتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہے اللہ رب رب نے ارشاد فرما جاؤ جبریل محمد کو جا کے بتا دو آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو خوش کر دیں سوال اللہ اور کوئی ایسی بات ہونے نہیں دیں گے جو آپ کی امت کے لئے باعث پریشانی ہو اور جو آپ کو اچھا نہ لگے ہم ایسی کوئی بات ہونے سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں جو اس امت کے رحمت کا مفہوم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین یا مؤمنوں کے لئے اللہ نے احسان جتلایا لقد من اللہ آپ کا رحمت ہونے کا یہ مفہوم جس حالت میں وہ قوم جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَكُنتُم عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّار تباہی اور ہلاکت کے آگ کے کھائی کے کنارے پہ پہنچے ہوئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ کی ذری یہ رحمت ماشاءاللہ جی بہت اچھا مولا آپ نے کوئی پہلو اس میں چھوڑا نہیں آپ کے رحمت ہونے کا اور ناظرین جیسے مولان رحمہ فرمائی اللہ رب العالمین نے دیکھ وعدہ فرمایا نبی صلی اللہ سے کہ آپ کی امت کے بارے میں جو شریعت رحمت بن کر آئی وہ شریعت کو اختیار کریں نظام زندگی اس کے مطابق چلائیں اور اسی کو اپنا وڑنا بچھونا بنائیں جہ جائے کہ اس عظیم نبی کی امت ہونے کے باوجود وہ بھٹکتے رہیں اور ٹھوکریں کھاتے تاریکیوں میں گرے رہیں یہ کیسے ہو سکتا موثی صاحب کیا فرماتے آپ ریستو حضرت نے کافی تفصیل سے رہنمائی کر دی کوئی بات اور ایسی آپ کہنا چاہیں کہ نبی صلی اللہ کائنات کے لئے رحمت بن کر آئے یا صرف مومنوں کے لئے رحمت بن کر آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ کے پرگمات میں مختلف موضوعات کے وقت کے مراسمت سے بات ہوتی ہے اور آج بھی ربی لول کے حوالے سے صیرت نبی صلی اللہ علیہ سلم کے اوپر بات ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج سارے موضوع یہ آپ کے اہم ہوتے ہیں لیکن آج ہمارا آپ کو بلانا یہ ہمارے لئے سعادت کا باعث ہے ہم اس قابل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ کی سیرت کے اوپر کو بات کر سکے میں چاہوں گا ہم تین افراد بیٹھیں اور جتنے بھی روکمیں دیکھنے والے ہم ایک دفعہ دروش پڑھ لیں اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ وعلا مبارک اللہ مبارک اللہ مبارک اللہ مبارک اللہ مبارک اللہ مبارک اللہ جو گفتگو آپ نے فرمائی اور مولانا نے فرمائی ماشاء اللہ وضور علیہ صلی اللہ علیہ اس جو پہلو ہے کہ وہ کھائنات کے لئے رحمت ہیں یا مقصوص کسی طبقے کے لئے دیا کہ ممار صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے سارے جہانوں کے لیے عالمین عالم کی جمع ہے میرے خیال میں اس آیت کے بعد اور اس آیت کریمہ کی دلیل کے بعد ان کی زندگی کے کسی واقعے کو پرکھنا کسی عمل کو تلاش کرنا کسی واقعے کو تلاش کرنا کہ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ظہور ہو رہا ہے یہ اپنے ایمان کی تازگی کے لیے تو بات کی جا سکتی ہے یہ ہم اپنے علم کے اضافے کے لیے تو بات کر سکتے ہیں لیکن دلیل کے طور پر اس سے بڑھ کے اور کوئی آیت نہیں ہو سکتا جب آیت کریمہ آگی تو پھر اس کے بعد کون سوال کیا ہو سکتا ہے باقی علم کی اضافے یا ایمان کی تازگی کے لیے میں دو باتیں کر دیتا ہوں اور وہ یہ ہیں کہ صاحب کا انبیاء علیہ السلام جیسے مولانا نے بات کی کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا نزول جو ہوا مقصوص اقوام کے لیے مقصوص قبائل کے لیے مقصوص علاقے کے لیے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بحثت ہے وہ پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ہے لیکن صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ کائنات کی ہر شیعہ کے لیے ہے جنوروں کے لیے چرند پرند ہوانات کے لیے اشارات الارز کے لیے نباتات الارز کے لیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے حقوق کے ساتھ جنوروں کے حقوق بھی بیان کیے آپ علیہ السلام نے چرند پرند حوانات کے حقوق بھی بیان کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق زمین کے حقوق بھی بیان کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبات عرض کے حقوق بھی بیان کیے تو اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی ہر ایک شے کے لئے رحمت بنا کے بھی جا گیا ہے اس کو کسی ایک چیز کے اندر مقید رہی کیا جا سکتا دوسری بات جو ہے وہ میں یہ کرنا چاہوں گا جیسے آپ نے فرمایا نا کہ کیا صرف ماننے والوں کے لیے رحمت ہیں یا غیر نہ ماننے والوں کے لیے بھی رحمت ہیں میں دو روایات حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا ہمارے ہاں میاں صاحب موجودہ دور کے اندر بھی اور ہر دور میں ایک بڑا مسئلہ ذکر ہوتا ہے سپیشلی ہماری سوشل میڈیا پہ بھی اور ہماری چینلز کے اوپر بھی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے کہ جی معاشرے کے اندر جو اقلیت ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے غیر مسلموں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دو باتیں ہیں اور وہ یہ کہ ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی وہ فکر مندی جو مشرقین مکہ یا اس وقت کی غیر مسلموں کے لیے تھی نبی علیہ السلام کا مسلسل تبلیغ کرنا آپ علیہ السلام کا تکلیف اٹھانا ان کی طرف سے سختیوں برداش کرنا مشکلات برداش کرنا اور رسول اللہ صرف اس فکر کے اندر ہے کہ یہ کسی طرح جہنم کی آگ سے بن جائے یہ تو اخروی رحمت تھی لیکن دنیاوی رحمت میں آپ کو بتاؤں کہ آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے حضرات صحابہ اکرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی اسلامی ریاست بڑھ جائے گی اور آپ کو حکومت کرنے اخلافتیں کرنے کا موقع ملے گا یاد رکھو اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے قریب قریب کی جو ہدایات تھی نا نماز کی پابندی غلاموں کے حقوق باہر سے جو وفود آئے ان کی عزت کرنا اس میں ایک یہ بات بھی شامل تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے یہ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری اسلامی ریاست بہت دور تک پھیل جائے گی لیکن یاد رکھنا تم اس بات کو تمہاری اسلامی ریاست میں تمہاری اسلامی ریاست میں اگر کسی غیر مسلم کو اس کو زمی کہا جاتا ہے اگر اس کے اوپر ظلم ہوا اس کے اوپر زیادتی ہوئی اس کے جان مال کی حفاظت نہ گئی گئی میں قیامت کے دن اس زمی کا مقدمہ رب کائنات کی عدالت میں خود لڑوں گا اللہ اکبر اس سے بڑی بات کیا ہوتا ہے یہاں دیکھیں غیر مسلموں کی حقوق دنیا بھی بات کی جاری ہے کہ ان کے جان مال کی حفاظت اسی طرح کرنی ہے سبحان اللہ باقی آخری بات یہ ہے جو آپ نے سوال کیا وہ بھی عدیث ممارکہ پیش کروں گا کہ ہمارے ہاں جو متقی لوگ ہیں جو نیک لوگ ہیں ان سے تو امید کی جا سکتی ہے ان کے بارے میں کہ اللہ کے ہاں وہ انشاءاللہ کامیابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متقین تو ہے ہی ہیں ان کے قرب کی وہ تو ہے لیکن غیر متقی جو ہیں جو گنگار ہیں ان کے اندر لطپت جو لوگ ہیں ان کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ علیہ السلام بخاری شریف کی حدیث ہے بلکہ مسلم شریفی اور بخاری دونوں کے اندر یہ موجود ہے ممکن ہے سیاستہ کی کتب کے اندر تو ضرور آپ علیہ السلام نے فرنا مجھے اختیار دیا گیا اللہ کی طرف سے دو باتوں کا اختیار دیا گیا ایک اختیار یہ دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ آپ کی نصف امت مجھ سے بکشوا کر جنت کے اندر اس کا وہ چلی جائے یا آپ کیامت کے دن پوری امت کے لئے شفاعت لے لے ان دونوں اختیاروں میں سے کوئی اختیار لے لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آدھی امت کی بخشش کے اختیار نہیں لیا میں نے پوری امت کی شفاعت کے لئے رب کائنات سے اختیار دنگا کہ وہ اختیار اور صحابہ سے فرمایا کہ یاد رکھو یاد رکھو میں نے وہ اختیار متقین کے لئے نہیں لیا بلکہ اپنی امت کے ان گنہگاروں کے لیے لیا جو گنہوں کے اندلت پاتے میں قیامت کے دن ان کی صفاعت کروں اللہ حکم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کے رحمت سوال اللہ سوال بہت اچھا بہت اچھا ناظرین نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو رحمت اللہ العالمین بنا کر کے بھیجا تو امت کی فکر اپنی جگہ پر جس کا تذکرہ بھی قرآن مجید نے کیا لیکن عام انسانوں کے لیے بھی فکر بلکہ تمام تر مخلوقات کے لیے فکر کہ کسی پر کوئی ظلم نہ ہو جائے زیادتی نہ ہو جائے آج ہمیں اپنے روئیوں کے بارے میں دیکھنا ہوگا اپنے سماج کے بارے میں دیکھنا ہوگا اپنی معیشت معاشرہ سیاست کے بارے میں دیکھنا ہوگا کہ کیا نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے کیا انہیں حسانات کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت کی شکل میں رحمت بنا کر کے ہمارے پاس یعنی رب کائنات کا شکر ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ کی محبت کی علامت ہے اس لیے کہ آپ کی اتباع اللہ کی محبت کے لیے ہے ناظرین وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت اہمیت کا حامل اس حوالے سے کہ اگر ہم نے اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے اور اپنی اس دنیا کو خوشگوار بنانا ہے اور رب کائنات کے حضور سرخرو ہونا ہے تو پھر ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے نبی علیہ السلام کی اتباع دنیا کی کسی بھی چیز سے کسی بڑی سی بڑی ذات سے اگر آپ محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ پیمانے دنیا والوں نے تحقی ہوتے ہیں لیکن رب کائنات نے اپنی محبت کا ایک ہی پیمانہ دیا ہے وہ ہے کہ کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کہہ دو کہ میری اتباع کرو اللہ خود تم سے محبت کرے گا تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے یعنی اللہ خود فرما رہے ہیں کہ وہ خود آپ سے محبت کرے گا لیکن شرط ایک یہ ہے کہ میرے نبی کی آخری نبی کی اتباع کر لو تو آج ہمیں اتباع کی طرف آنا ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کے لیے فکر تھی اس کو دیکھنایا کہ کس طرح کی تھی وہ فکر صرف کوئی زبانی جمع تفریق کی نہیں تھی ایک نظام زندگی دینے کی تھی اور وہ نظام زندگی جو رب کائنات نے وضع کیا ہوئے کہ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لو میری اتباع کرتے ہوئے مولنہ ایک بات جو میں نے بھی اپنی گفتگو میں ارز کی دی ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ اپنی امت کے لیے جس وقت کے لیے آیا تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے لیے رحمت تھا تو پھر نبی علیہ السلام کی جو بیست ہے اس کو خصوصی طور پر جو رحمت قرار دیا گیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے جی بلکل میاں صاحب اس کی خاص وجہ ہے امام رازی رحمت اللہ علیہ غالبا اس سے حوالے سے لکھتے اپنی تفسیر میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی جس کو رحمت اللہ علیہ وسلم کہا گیا اور آپ کی بعصد کو احسان عظیم اللہ نے شمار کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بات وہی ہے کہ تمام انبیاء جس زمانے میں جو جو نبی تشریف لاتے رہے وہ اپنے زمانے کے لئے اللہ کی رحمت ہی ہے یہ رحمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد میں بھی یہ مقصد جو ہے بھرپور طریقے سے بدرجہ اتم موجود ہے اور وہ مقصد ہے زمین والوں پہ حجت کا قیام اتماع میں حجت اللہ رب العزت نے جب انبیاء کی بعصد کا تذکرہ کیا تو فرمایا رسول مبشرین ومنذرین لئلہ یکون لیناس علی اللہ حجت بعد الرسول کہ پیغمبروں کے بیجے جانے اور پیغمبروں کے آنے کے بعد پھر لوگوں کے پاس کوئی بہانہ کوئی عذر نہ رہے اللہ رب العزت نے ہر دور کے لوگوں کے لئے انبیاء کو حجت بنا کے بیجا اس حوالے سے دیکھے تو جس طرح باقی انبیاء تشریف لائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے لئے بشیر اور نظیر بن کر تشریف لائے جو مقاصد تمام انبیاء لے کر تشریف لائے وہ مقصد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحصد میں موجود ہے زمین و آسمان کا رابطہ کھل جانا وہی کی برکتوں کا نزول سلسلہ شروع ہو جانا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور شمائل میں اللہ رب العزت نے جو باقی انبیاء سے بڑھ کر آپ کو ان پہ برتری دے کر آپ کو ان پہ فوقیت دے کہ جو خصوصیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور آپ کے اخلاق صفات شمائل اور عداد میں رکھی تھی اس امت کو باقی سابقہ امتوں کے مقابلے میں اس کا خصوصی نفع دین کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے پھر امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس کی بڑی تفصیل بیان کی کہ دین کے حوالے سے کیا کیا منافع ہے اللہ کی نبی کی ذات کو جو خصوصی حیثیت حاصل سیئن کی حدیث ہے کہ فضلتو على الانبیاء ابی ستت چھے چیزوں میں یا بعض روایت میں پانچ چیزوں کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے باقی انبیاء کے مقابلے میں میری شان بڑا کہ اللہ رب العزت نے مجھ پہ مہربانی کی ان چیزوں میں مجھے گفتگو میں جوامی اور کلم سے نوازہ گیا ہے وَنُسِرْتُ بِرْرُعْبِ میرا جو رعب ہے جو میرا پیغام ہے جو میری شریعت ہے اس کا اسے اللہ رب العزت نے میرے لئے ایک مددگار ذریعہ بنایا وَأُحِلَّتْ لِيَا مَغَانِمْ یا غَنَائِمْ میرے لئے غنیمت کے مال کو حلال قرار دیا گیا وَجُعِلَتْ لِيَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا یہ بھی آپ کی رحمت للعالمینی ہی کا ایک فیض ہے کہ اس امت کے لئے کسی بھی جگہ جب نماز کا وقت ہو جائے آپ کسی بھی جگہ نماز کے وقت پہ نماز پڑھ سکتے مسجد میں آنا جماعت افضل ہے لیکن اگر کسی ایسی جگہ جہاں پہ مسجد نہیں ہے عیسائیت میں اگر آپ تاریخ عیسائیت کا مطالعہ کرے گرجہ اور چرش کے علاوہ ان کی عبادت ہوتی نہیں اللہ نے یہ آسانی پیدا کر دی اللہ رب العزت نے ہر نبی اپنے مخصوص قوم کے لئے آتے تھے مجھے پوری کائنات کے لئے بھیجا گیا مجھے خاتم النبیین بنایا گیا تو یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما خوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط حضرت عائشہ کی حدیث سیئن میں کبھی بھی عبادات میں ہیں اخلاقیات میں ہیں سماجیات میں کسی بھی معاملے میں جب بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں کسی ایک کو اختیار کرنے کی اگر مرضی آپ کی چوائز پہ چھوڑا گیا ہو تو اللہ اختارہ ایسر اومہ ہمیشہ امت کو مد نظر رکھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے آسان پہلو کو اختیار کیا مالم یکن اثما جب تک گناہ کی بات نہ ہو تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو خصوصی طور پر خصوصی طور پر اسی لئے اللہ رب العزر نے لقد من اللہ علی المومنین حالاً کی جس طرح حضرت صاحب نے کہا کہ تمام کائنات کے لئے ہے لیکن اس کی مثال وہی ہے جو قرآن کے بارے میں فرمایا نا حدل للناس اور حدل للمتقیم تو اسی طرح مومنوں کے لئے اس لئے خصوصی مقصد ٹھرایا گیا یا رحمت کا باعث ٹھرایا گیا مقاصد آگے بیان ہوئے یعلمو یطلو علیہم آیاتیہی و یزکیہم و یعلموہم الکتابہ والحکم یہ جو تین چار مقاصد ہے ان مقاصد سے خصوصی طور پر جو فیضیاب ہونے والے وہ تو مسلمان ہی ہیں جو مومن ہیں مومن ہی ہیں بالکل جو مومن نہیں ہوتا ہے اس کو کائنات میں اور مختلف صورتوں میں جس طرح بعض علماء نے کہا کہ منافق کے لئے بھی رحمت اس وجہ سے تھا کہ بیچ مسلمانوں میں رہتے ہوئے ان کی منافقت کا علم ہوتے ہوئے قتل کا حکم نہیں دیا کافروں کے لئے آپ کی رحمت کا حصہ اس طرح ملا کہ ان کو کسی عمومی عذاب کی شکل میں نہیں ہلا کیا تأخیر العذاب ان کے لئے عذاب کو مؤخر کیا گیا یہ بھی تو ایک آسانی کے شکل ہے تو یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے اس کو خصوصی رحمت خصوصی رحمت کرا دیا گیا اور اس خصوصی رحمت کو اللہ نے احسان جتلانے کے پیائے میں اور سیاق میں قرآن مجید میں ذکر دیا سبحان اللہ جی مولانا ماشاءاللہ نبی علیہ وسلم کی زندگی حیاتِ طیبہ عبارت ہے اس بات سے دیکھیں اور جو بات آپ نے کی ان کے شروع میں حضرت کی وہ تو بڑے مولک تھے خطیب تھے کہ دیکھیں کہ یہ جو سیرتِ طیبہ ہے ساڑھے چودہ سو سال سے بیان ہو رہی ہے لکھا جا رہا ہے لیکن اس کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا یعنی ایسا ایک ایسی ایسا پھول ہے کہ جس کی مہک کبھی ختم ہوئی نہیں سکتی اور سیرت کی جو بہار ہے وہ ہر دور میں ایک جیسی ہے بشرتے کے لوگ اس لطفندوزانے لے اس بہار کے اندر کمی نہیں ہے اس میں کبھی بھی کبھی بھی اس کا کوئی ایک پتہ بھی خوشک ہو کر جھڑنے والا نہیں ہے ایسی ایسی بہار ہے باقیوں لیکن امت ہے کہ اس سے غافل ہے انسانیت ہے کہ اس سے غافل ہے انسانوں کے لئے رحمت ہے نا تو وہ غافل ہیں اور بدبختی امت کی ہے کہ جو جن کی یہ میراس ہے جو وارث ہیں کہ وہ اپنی مرضی کی عقیدت اور محبت وضع کرتے ہیں اور وہ جو قرآن نے بیان کی اس کی طرف نہیں آتے میں اکثر مولانا یہ بات کہتا ہوں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اللہ نے بیان کر دیا ہے حقیقت میں ہوا ہے اس سے بال برابر اوپر کریں گے تمہارے جائیں گے بال برابر نیچے کریں گے تمہارے جائیں دعویٰ اکیڈمی میں ایمہ کی کلاس ہوتی تھی تو مجھے وہاں پہ سیرت کا ٹاپک دیا گیا تو میں نے قرآن کی روشنی میں جو سیرت قرآن نے بیان کی وہ پڑھانا شروع کی تو وہ یہ خوشی کی بات کہلیں یا افسوس کی بات کہلیں تو علماء اکرام نے ایک اورس کوارڈینیٹر سے کہا جی میاں صاحب تمہیں قرآن پڑھاتے ہیں اکر سیرت تو پڑھاتے ہی نہیں ہیں تو مجھے انہوں نے کہا میں نے کہا جی ان سے پوچھیں کہ قرآن سے بڑھ کر سیرت کہاں پر آئی ہے آپ کی سیرت اور اقلاق ہی تو قرآن ہے لیکن وہ حیرت کی بات یہ تو جب اہل علم کا یہ حال ہے تو امت کا باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا تو ہمیں امت قرآن کو یعنی سیرت کو بھی سیکھنا ہے تو قرآن کو سیکھنا ہوگا اتباع کی طرف آنا ہوگا تو قرآن کی نظام کو لے کر کیانا ہوگا تب چل سکیں گے مفتی صاحب جو امت سے خاص لگاؤ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور امت کے بارے میں خاص فکر مندی تھی جس پہ کئی باتیں ہو رہی ہیں ریپیٹ بھی ہو سکتی ہیں اس کو کیسے دیکھتے آپ نبی کریم علیہ السلام نے امت کے بارے میں اپنی فکر مندی کو خود بیان فرمایا ہے میرے خال میں ان سے بہتر انداز کے اندر کوئی اور دوسرے الفاظ استعمالی مناسب نہیں ہے کہ وہ کیے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور میری امت کی مثال اس پروانے کی ہے کہ آگ جل رہی ہے پروانے اس کے اندر گر رہے ہیں اور ایک بچانے والا ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے جہنم کی آگ بڑک رہی ہے اور میں اپنے ناماننے والوں کو اور مخالف جو ہیں ناماننے والا کی وعدانیت رسول اللہ کی رسالت کو ناماننے والا اس آگ کے اندر پڑ رہے ہیں اور میں ان کو مضبوط پکڑ کے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بچ جائیں کسی طرح یہ رسول اللہ نے اپنی فکر مندی کے خود اظہار کر دی دوسری ایک اور بخاری شریف کی حدیث ہے آپ صلی اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نذکرہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو خاص ایک دعا کا اختیار دیا گیا ہے باوجود اس کے کہ تمام کے تمام انبیاء مستجابت دعویٰ ہیں ان کی دعائیں رہیت نہیں ہوتی ہیں لیکن رسول اللہ نے خاص ایک دعاوں کا ذکر کیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو دعا کا اختیار دیا گیا اللہ کی طرح سے وہ انہوں نے استعمال کر لیا حق اپنی زندگی میں استعمال نہیں کیا میں نے قیامت کے دن اپنی امت کی شفاہت کے لئے رکھا ہوا اللہ اکبر بچا کر بچا کر رکھا ہوا ہے جو شرک کے بغیر میری امت کا بندہ آئے گا میں اس کی سوارش کروں گا بڑی خوبصورت باتیں کچھ ہوتی ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر بڑی زبری جملے ہوتے ہیں میاں صاحب کسی نے پوچھا نا کسی سے کہ جی محبت کیا ہے تو خوبصورت جواب کسی نے دیا اس نے کہا جی محبت یہ ہے کہ آئی سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے جی تاجد کے اندر رو روک ہے اپنی امت کے لئے دعا کرنا اس کی بغشش کے لئے یہ محبت ہے اللہ اکبر مشرقین مکہ اور مشرقوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی نا جی جی رب کائنات نے قرآن عدیم میں کتنی جگہوں پہ جی وہ آیات ساری نہیں پڑھ سکتا جی جی وقت کی کمی ہے یا ان کا ترجمہ نہیں بیان کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرقین نہیں مانتے تھے جی یا وہ زد کرتے تھے اور چھٹلاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم جو تکلیف اور جو کیفیت ہوتی تھی آپ تصور کریں کہ رب کائنات اپنے پیارے حبیب کی تسلی اور تسکین کے لئے خود فرماتے تھے کہ میرے پیارے حبیب آپ اپنے نفس کو نہ کہ اللہ آپ اپنے نفس کو کیوں ختم کر رہے ہیں آپ آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے زیادہ آپ میں میں ان کو دیکھ رہا ہوں ان کی ساری کیفیت کو تو یہ فکر مندی آپ دیکھیں اور آخری بات جو میں یہ ذکر کروں گا وہ بھی ایک روایت حدیث ہے حضور علیہ السلام نے میراج کے موقع پر میراج کا جو واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں ایک کمال موجزہ ہے نا جی میراج کا یہ کی رات کے اندر اسمانوں کی سیر امام الانبیاء سید الرسل پھر جنت دوزر کا مشاہدہ اور وہاں پر کیفیات اور ہمارے ہاں تمام علماء اکرام کا اس بات کے اوپر اتفاق کلام علیہ تو ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام ہوا ہے روت کے اوپر گرچے کے بات کی جا سکتی ہے کہ اس کے اندر کوئی اقلاف رائے پایا جاتا ہے لیکن آپ تصور کہہ رہے ہیں کہ ہر موقع کے اوپر ایک ہی فکر تھی اللہ میری امت اللہ میری امت اللہ اکبر آج ہمارے ہاں ایم پی اے یا ایم این اے کو جب اسمبلی میں جیت جاتا ہے نا جی جے جے تو وہ اپنے الکے سے جب اسمبلی میں چلا جاتا ہے اس کو اپنے الکے کے سارے لوگ بھول جاتے ہیں ہمارے ہاں جب اوپر بڑی میٹنگوں کے اندر نیچے والے لوگ بھولے ہوئے ہوتے ہیں جب بلندیوں کی انتہا تھی محراج کے موقع پر وہ اسمانوں کی سیر ہو رہی ہے خالقِ کائنات اور مالکِ کائنات کے ساتھ امکلامی ہو رہی ہے آپ تو صبر کریں اس سے بڑھنا بلند مقام کیا ہو سکتا ہے وہاں پر بھی جاتے ہی کی بات ہے اے اللہ میری امت تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فکر مندی کے نتیجے ہیں مجھے تین توفے اللہ نے دیئے سورہ فاتحہ سورہ بکرہ کا آخری رکو اور جو تیسرا توفہ ہے نا جی وہ کمال ہے اور وہ کیا ہے کہ رب کائنات نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ میرے پیارے حبیب اپنی امت کو بتا دیں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھرا کے میرے پاس نہیں آنا باقی جتنے گناہگار ہوں گے معافی مانگیں گے سب سے بکشش کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی جا کے فکر مندی جو ہے نا وہ موتی صاحب آپ نے مثال بڑی کام کی دی ہے اور میں اس کا ایک اے نہیں چشمدیز واقعہ کہتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست میمبر تھے اسمبلی کے میں بھی ان دن میں امین اوسٹل میں رہتا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ صدر صاحب سے ملاقات کا وقت ملایا ہے تو میرے پاس ایک طرح سے آئے کہ میں نے کہا کہ یہ یہ مسائل ہیں اس پر آپ ان سے بات کریں تو وہ آئے تو پتا چلا کہ کلاشن کو کا ایک ورمنٹ لے کر کیا ہے یعنی آپ نے ہلکے کے مسائل یا چیزیں نہیں وہ ایک ذاتی کام کیا بڑے سے بڑا ہو سکتا ہے تو وہاں رب کائنات خود بلا رہے ہیں سبحان اللہ عزی اسرہ بی عبدہی لیلہ من المسل اللہ خود بلا رہا ہے اپنے بندے کو اور اس اہم میٹنگ میں کیا کہتے ہیں امت 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 اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے مولانا کچھ خاص چیزیں میں چاہوں گا دو چار پانچ پوائنٹ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رحمت کے مظاہر کے طور پر جن کو دیکھا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ کی جو شفقت کے مظاہرے ہیں اپنی امت کے لیے دو بنیادی یا بڑے حصوں میں آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں دنیا کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے آخرت کے حوالے سے میں تھوڑا سا بھی جس طرح مولانا صاحب نے اشارہ کیا ناوجو لیکل نبی دعوت مستجابہ اس میں اللہ کی نبی نے مجھے جو مستجاب دعوت کی ایک دعا کی یقین دہانی اور گارنٹی حاصل تھی وہ میں نے اختصار کے ساتھ کامیہ زیادہ باتیں آئیں دنیا میں آپ دیکھیں بہت ساری اس میں چیزیں ہیں لیکن کیونکہ آپ کے پاس وقت کا مسئلہ ہی رہتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے اس کے جو مظاہرے مسلمانوں کے لیے رحمت کیسے ہے علماء کہتے ہیں جنت کے راستے پہ ڈال دینا منافقین کے لیے آپ کی رحمت سے حصہ کیسے ملا جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا وہ سزا سے قتل سے بچے رہے کافروں کے لیے عذاب کی داخل بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت آپ کی شفقت کی مظاہروں کی بات ہو رہی وہ جو بچہ تھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر سنین دس سال میں اللہ کی نبی کی ختمت کرتا رہا فما قال لی اف فن قط کبھی آپ نے میری کسی حرکت پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے اف بھی نہیں کیا سبحان اللہ کوئی کام میں نے آپ سے پوچھے بغیر کیا یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا کوئی کام میں نے آپ کا کہا ہوا کام میں نے بول کے یا کسی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا یہ نہیں کہا کہ انس تجھے یہ کام بتایا تھا کیوں نے کیا آپ کی شفقت ہے وہ یہودی بچہ جو آپ کے پاس آتا رہتا تھا بیمار ہو گیا صحابہ اکرام کو لے کے اس کے عادت کے لے جاتے ہیں اور آخری اس کی سانسیں چل رہی ہیں اللہ کے نبیروں سے کہا کہ کلمہ پڑھو تو وہ اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے تو اس کا والد کہتا ہے عطیعب القاسم جو کہہ رہے ہیں بات مانگو کلمہ پڑھا اس کی روح پرواز ہو یعنی آخری وقت تک کوشش کہ اسے جہنم سے بچا لیں آپ کی شفقت کے مظاہرے ہیں اسی طرح بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفقت کہ مجھے وہ منظر یاد آتا ہے حضرت عنیس کہتا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے مدینہ کی کوئی کسی گھر کی لونڈی نوکرانی آکے آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتی تھی اپنے کسی کام سے اپنے کسی مسلحت کے لئے مقصد کے لئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وہ کام وہ مکمل کر کے اس کا جو مسلح ہے وہ حل کر کے تشریفہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دے آج تو ہر جو سب سے بڑا آدمی اس کو سمجھا جاتا ہے جو اپنے گھر میں بھی ذرا فاصلے پہ بن تھا گھر کی ٹوٹی برتنیں ٹھیک کرتے تھے گھر کی جو ہے صفائی کرتے تھے بستر جو ہے صاف کیا کرتے تھے یہ ساری سنت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مظاہر ہے سارے ہاں شفقت کے مظاہر ہے شفقت کے مظاہر ہے جانوروں کے ساتھ مونٹ آ کے شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک جو ہے مجھے مشقت زیادہ لیتا ہے اس کے مقابلے میں خوراک اتنا نہیں دیتا ہے اس کے مالک کو برایا ہے کہا کہ اللہ سے ڈر ہو اس کے بارے میں اللہ اکبر سوال اللہ صحابہ اکرام کو تعلیم دینے میں آپ کے شفقت کے مظاہر ہے جس انداز میں وہ کہہ رہے تھا وہ موقع زیادہ محمد ایک روک پنی کے ساتھ سختی سے اعدل کہتے ہیں انصاف کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آکے کہہ انصاف کرو سخت سوالات سنتے تھے ان کو نظر انداز کرتے ہیں کچھ نہ کوئی دے کر حضرت معاویہ ابن الحکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا تھا میں دوران نماز کسی کو چھینک آئی تو میں نے عادت کے مطابق یہ رحمت اللہ کہہ دیا تو لوگ اب ادھر ادھر سے مجھے نا جو ہے وہ اشارے دے رہے کہ نماز میں باتیں نہیں کرتے اب اس نے مزید بولنا شروع کر دیا کہتے ہیں تمہیں کیا ہوگی ہے تمہاری مائے مر جائے تم کیوں مجھے گور رہے ہو تو پھر بعد میں کہتے ہیں کہ فَبِ أَبِي وَأُمِّي هُو علیہ السلام مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَدْتُ اَحْسَنَ قَبْلُهُ وَلَا بَعْدَ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد میں نہ آپ جیسا کوئی حسن اخلاق وَلَا معلم نہیں دیکھ مَا کَهَرَنِ نہ تو میرے ساتھ کوئی تیور چڑھا کے بات کی وَلَا بَرَبَنِ نہ مجھے مَارَا وَلَا شَتَمَنِ نہ مجھے بُرَا بَلَا کہا صرف مجھے پیار سے سمجھائے کہ یہ نماز خالصتاً اللہ کے لئے اللہ کے لئے دنیا کی باتیں یہاں پہ نہیں کرنے چاہئے تو دین سکھانے میں آپ کی شفقت لوگوں کے ساتھ حسن سلوک میں شفقت آپ کو لوگ گالی دیتے تھے ذاتی انتقام نہیں لیتے تھے حضرت عائشہ کی حدیث ہے وَمَن تَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ لِنَفْسِهِ قَدْتُ اللَّا أَن تُنتَحَكَ حُرْمَتُ اللَّهِ کبھی ذاتی انتقام کسی سے نہیں لیا ہاں جب اللہ تعالیٰ کے محارم کی اللہ تعالیٰ کے اوامر کی جب کوئی خلاف ورزی کرتا تو اس وقت اللہ کے لئے کسی سے اگر کوئی بدلہ لیا کسی سے انتقام لیا الگ بات اپنی ذات کے لئے کبھی انتقام یہ رسول کریم بہت اچھا یہ ماشاءاللہ آپ نے آتا کیا کوشش کی موزے پوائنٹ تو ظاہرہ سارے نہیں آسکتے مفتی صاحب وقت کی قلت ہے تھوڑا سا اختصار کے ساتھ اب یہ فرما دیجئے کہ یہ جو اخلاق نبی حضرت مولا نے بیان فرمائے ہیں ان کو آج جو اپنانے کی ضرورت ہے کیسی ہے اس کی اہمیت ہے کیا ٹپس ہو سکتے ہیں کیسے اس کو ہم اختیار کریں اور معاشرے میں پھلائیں چونکہ اثر تو دین یہی ہے نا جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر محبوس ہوئے ظلم کا معاشرہ غلامی کا معاشرہ طاقتور کا معاشرہ تھا اور اس وقت انسانی غلامی کا خواتین کی تذریل کا معاشرہ تھا نبی کریم علیہ السلام نے انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کے اندر لائے وہ جو لوگ جو کل ایک دوسرے کے گلے کارتے تھے جو ایک دوسرے کے موہ سے نوالہ چھین کے کھاتے تھے رسول اللہ کی تعلیمات کی روشنی کے اندر یعنی معاشرے کے اگر میں مستاخی نہ کروں کہ معاشرے کے بگڑے ہوئے لوگوں کو رسول اللہ نے ٹھیک کر کے ساری امت کے ماتھے کا جمعر بنا دی اللہ اکبر جو کل تاکہ ایک دوسرے کا گلہ کارتے تھے آج ایک دوسرے کے لیے اپنا گلہ کٹوا رہے ہیں آج ان اخلاق نبی کو جو پھیلانے کی ضرورت ہے اس کیسے ہو سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات اس وقت جو میں سمیتا ہوں کہ جو صحابہ اکرام میں وہ آج بھی اسی کی ضرورت ہے اور میں اس کے لیے دو تین تجاویز آپ کے ساتھ ایک تو ہمارے یونیورسٹیز کے ہاں الیکس سے یعنی ہمارے ہاں ایک شعبہ پورا پایا جاتا ہے اور اس کے اندر ریسرچ ہو رہی ہے سیرت کے اوپر عدیس کے اوپر بات ہو رہی ہے معاشرے کے اندر محبت پھیلائیں جی جس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جو محبت والی بات یعنی اس کو پھلائیں ناراضگیوں ختم کریں معاف کرنا سیکھیں رسول اللہ نے فرمایا کہ ملو اس سے جو تمہیں کٹے کٹے آپ صلی اللہ فرمایا کہ دو اس کو جو تمہیں محروم کرے رسول اللہ نے فرمایا درگزر کرو جو تمہارے اوپر ظرم کرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف الفاظ کے اندر محبت کا ازار میاں صاحب نہیں ہونا چاہیے بلکہ کردار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کرتکار کو لائے جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کر کے صرف نہیں دکھایا پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کر کے رسول اللہ نے بتایا آپ علیہ السلام نے تین دفعہ قسم اٹھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں کی وجہ سے تنگ ہو تو اس عطبار سے میں سمتا ہوں آخری بات یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لقات کہ رسول اللہ کی پوری کے پوری زندگی جو ہے وہ عصفہ حسنہ ہے اور پھر رسول اللہ نے ان ساری کے ساری تعلیمات کو اگر ہم لے کے ہم چلیں مقصود چیزوں کو نہ لے نا جی ہم محبت کا اظہار ہے ہماری پوری کے پوری زندگی ہی ان کے خلاف ہے ہم اظہار ہائے الفاظ میں محبتوں کا اظہار کرتے رہے نا کیا فرق پڑے گا بلکہ عملی طور پر رسول اللہ کی زندگی کو اپنے اندر لانا یہ ضرورت ہے یہ تھوڑا سی پزارش بہت بہت ناظرین مولانا نے اپنے طور پر بجا فرمایا کہ وقت کی علت ہوتی ہے ظاہر ہے کہ ٹائم پروگرام کا اتنا ہی ہے وہ بڑھ نہیں سکتا تو اس لیے سیرت کا موضوع ایسا ہے اور پھر اہل علم بیٹھے ہوں تو ایک سیرت کے موضوع کو سمیٹھنا اور پھر اہل علم کا اپنے علم کو سمیٹھنا اور اس کو کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کرنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے بارحال جو لمحات مجھے سرائیں اس میں ہم نے جو باتیں یہ اللہ قبول فرمائے اور یہ سعادت اور خوشبقتی اللہ ہمارے عصے میں بھی لکھ دے میں یہ ارز کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متخرہ کو اور آپ کے اخلاق کریمانہ کو اور آپ کے رحمت ہونے کو اور امت کی فکرمندی کے لیے سب سے پہلے تو گھر کے محول کو ایسا بنانا چاہیے جہاں بچوں کو گھر کو والوں کو پارکوں کی ادھر ادھر کی سیار کراتے ہیں لے جاتے ہیں میں اکثر پرورام میں کہتا ہوں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی سیار کروا دیا کریں بڑی خوبصورت سیار وہی جو تعلیمات دی ہیں نا جی کہ بچوں کے ساتھ میہیں بیوی کے تعلق ماں باپ سے سلوک وغیرہ وغیرہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھرانے کی سیار ہے نا جی ایک دن کی تو ہفتے میں ایک آت دن سیار کروا دیا کریں تو میرے خیال میں بہت سی چیزیں بچوں تک چلی جائیں دوسری بات یہ ہے جو بڑے عدب سے کہوں گا کہ مسجد کے محراب و ممبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بیان کرنا اپنی جگہ ہے لیکن تعلیمات کو بیان کرنا دوسری جگہ ہے جہاں شمائل اور موجزات کا ذکر ضرور کریں لیکن جو پیغام لے کر کہہ رسول اللہ علیہ وسلم جس پیغام کے لئے آپ نے دندان مبارک شہید کروائے جس میں اتر لوگ لعن کروایا اس پیغام کو لوگوں کے سامنے رکھیں اور تیسری بات یہ کہ یہ جو ہمارے مسجد کے محراب و ممبر کے بعد یہ جو میڈیا کا محراب ہے وہ سوشل میڈیا ہے وہ پرنٹ میڈیا ہے الیکٹونک میڈیا ہے یہاں بیٹھنے والے بھی کو اللہ کا خوف کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں ناظرین پرگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے میں شکر گزار ہوں اپنے فاضل علماء اکرام کا حضرت مولانا سلیم اللہ عبدالباقی خان صاحب کا حضرت مولانا مفتی خالد حسین صاحب کا تشریف لائے اور آج کے موضوع کی مناسبت سرانمائی فرمائے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہماری یہ سیجود کو قبول فرمائے اور ہمیں خود اور اپنے گھر میں اور جہاں جہاں ہمارا بس چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو عام کرنے ان پر عمل کرنے اور ان کی دعوت دینے والا بنا ہے اس ملک کا جو نظام ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام نظام کے مطابق چل جائے اللہ اہل کشمیر کی مدد فرمائے انہیں ازادی نصیب فرمائے اہل فلسطین کی مدد فرمائے انہیں ازادی کا سورہ نصیب فرمائے سہ انہیں یہودیوں کے مظالم سے نے نجات دے اللہم وَإِنَّا نَا جَالُكَ فِي نُغُورِمْ وَنَعُوذُ وِكَ مِنْ شُرُورِمْ مِنْ اصناعُ اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ